یہ چار مہینے جو عزت والے ہیں ان میں لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، قتل و غارت یہ منع ہے ویسے بھی کسی مہینے میں نہیں ہونا چاہیے لیکن بالخصوص ان چار مہینوں میں یہ منع ہے اور وہ چار مہینے کون سے ہیں تین مہینے متصل ہیں ایک ذلقادہ کا ایک ذلحج کا اور ایک محرم کا یہ تین مہینے اکٹھے ہیں جن کے اندر لڑائی، جھگڑا، قتل و غارت، فتنہ، فساد یہ بالکل منع ہے یہ تین مہینے اکٹھے ایک مہینہ الگ ہے اور وہ ہے رجب کا مہینہ سمجھا رہی ہے یہ چار مہینے ہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت منع ہیں اب یہاں ادھر دیکھئے میری طرف میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں ان چار مہینوں کے اندر بلخصوص فتنہ فساد نہیں ہونا چاہیے مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے خطبہ پر ایسے زاکرین پر جو محرم الحرام شریف کے اندر آ کر تلخیوں والی تقریر کر کے جاتے ہیں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور بعد کے اندر پونیاں لگتی ہیں علاقے والے پریشان ہوتے ہیں اور جناب پولیس والے پریشان اور جناب ہماری فوج پریشان اور بھائی یہ وہ مہینے ہے جن کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ ویسے ہی منع ہے آپ سبحانہ اللہ کہہ سکتے ہیں اگر زندہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد ویسے ہی منع ہے بھائی جان اور پھر یہاں پر یہ آپ اگر امامِ علی پاک کی زندگی کو دیکھیں امامِ علی مقام نے اسی فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے مدینہ چھوڑ دیا پر لڑائی جھگڑا اور فتنہ نہیں کیا آپ نے مکہ چھوڑ دیا پر لڑائی جھگڑا فتنہ نہیں کیا آپ نے اپنے رشتہ داروں کی اکثریت کو پیچھے چھوڑ دیا آپ کے ساتھ ٹوٹل مرد عورتِ بچے خادم ملا کے جو کافلہ تھا وہ بیاسی بندوں کا کافلہ تھا جو میدانِ کربلا میں پہنچا تھا آپ کے ساتھ آپ نے سب کو پیچھے چھوڑا چند احباب سمجھے آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا آپ پر پانی بند کر دیا گیا لیکن آپ نے فتنہ فساد نہیں کیا آپ کے اوپر تیر چلا دیئے گئے آپ نے فتنہ فساد لڑائی نہیں کی کیوں ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا یہ یزیدوں کا کام ہے اور حسینیوں کا کام ہے بات سمجھا رہی ہے حضرات آپ کو تو عزیزانِ مکرم جن مہینوں میں لڑائی جھگڑا اللہ رسول نے منع کیا ہے اور جن مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد قتل و غارت یہ قرآن میں بھی منع حدیث میں بھی منع ہے اگر ان مہینوں کے اندر امامِ حسن و حسین کا نام لے کر کوئی صحابہِ کرام کے خلاف بات کر کے جائے تو اس کی کوئی اجازت دے سکتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا ایسے ہر بندے سے بچیں جو لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد پیدا کرے اہلِ سنت ہم امن والے لوگ ہیں ہم عدب والے لوگ ہیں نہ ہم لڑائی کرتے ہیں نہ جھگڑا کرتے ہیں نہ فتنہ کرتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں نہ قتل و غارت کرتے ہیں کیوں جو عدب والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کبھی لڑائی ہوتی ہی نہیں سمجھا رہی ہے اور یہی پیغام ہے یہ کربلا کا بھی پیغام ہے میرے حسین کا بھی پیغام ہے قرآن کا بھی پیغام ہے ہماری شریعت کا بھی پیغام ہے اور یہ محرم کا بھی پیغام ہے اب سمجھا رہی ہے آپ ادرات کو اور یہ بڑا خاص پیغام ہے ان چار مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا جو بھی کرے سمجھ لو کہ وہ وقت کا یزید ہے جو لڑائی جھگڑا قتل و غارت کرے سمجھ لو وہ وقت کا یزید ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی تو ویسے ہی منع ہیں اور پھر لوگ لڑتے ہیں مرتے ہیں قتل کرتے ہیں فطریں فساد کھڑے کرتے ہو ظالموں کیا ہو گیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صحاہ میں حدیث موجود ہے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خان کعبے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا اے کعبے تیری ہوا بھی برکت والی فضا بھی برکت والی تو خود بڑی برکت والا ہے یہ ساری فضیلت کعبے کی بیان کر کے بدا کیا کہا فرمایا اے کعبے پر یاد رکھ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمتک فرما اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کی عزت کعبے تو جسے زیادہ ہے آپ کی سبحان اللہ کی آواز بہت کمزوروں والی ہے ایک بندہ مسلمان بندہ مومن اس کی عزت کعبے سے زیادہ ہے آج کعبے کو کوئی توڑنا شروع کر دے تو ہم برداز کریں گے تو پھر جب مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے کیسے برداز کر لیتے ہو کیسے مسلمان کے ساتھ لڑائیا کرتے ہو کیسے چھورے چاکیوں چلاتے ہو ان کے اوپر خدا کا خوف کرنا چاہیے بلکل جتنے بندے بیٹھے ہو آئی تحییہ کرو قتل غارت فتنہ فساد بلخصوص ان مہینوں میں یہ یزیدوں کا کام ہے اور ہم یزید نہیں ہیں ہم حسینی ہیں ہم کون ہیں ہم حسینی ہیں جب حسینی ہیں تو پھر آپ کو لڑائی جھگڑے اور فتن فساد سے بچاؤ میرے بھائی یہ پیغام ہے اور یہ قرآن کا پیغام ہے اور حسین کا پیغام ہے اور کربلا کا پیغام ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اکھئے انہوں نے نال کی ابنی میں کیا وہ سرخرو ہو گئے تھے وہ امتحان میں پاس ہو گئے تھے تو اجڑے تھے نا کار اجڑے جدا امام حسین نو کہی نا امام حسین کا تو نام لینے والا کبھی نہیں اجڑ سکتا عواز کمزوروں والی یہ سارے سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ کیا کسی کی جرت ہے کہ وہ آ کے ان کا راستہ روکے کیا کسی کی جرت ہے اگر یہ ایک مرتبہ اشارہ کر دیتے تو سارا مدینہ اور مکہ بار نکل آتا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم نے لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے آپ سمجھا رہی آپ ادرات کو تو عزیز میرے جب یہ بتا دیا گیا تھا کہ حضرت امام حسین شہید ہوں گے تو پتا سب کو تھا کہ شہید ہوں گے اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے بلخصوص جب یہ سفر شروع ہونے لگا تو آپ کو صحابہ اکرام علی مردوان نے روکا تھا کہ آپ نہ جائیں اور اس کے باوجود ادھر دیکھو میری طرف کئی لوگ یہ بھی تبرے بولتے ہیں میدانِ کربلا میں امام حسین گئے تو صحابہ اکرام کیوں نہیں گئے اور میں کہہ تینوں پتہ ہے کہ امام حسین کا ٹوٹل کافلہ کتنا تھا مرد اور تے بچے خادے ملا کے بیاسی بندے تھے آپ کے ساتھ اور ان بیاسی بندوں میں سے ایک کول ہے سولہ ایک ہے انہی ایک ہے اکیس اتنے بندے خاندانِ رسول کے ہیں اے باقی جڑے نے اے سوڑا انہی کی کارتے ہیں باقی جڑے پنجا پچھونجا بائی دینے ساتھے کون نے اندھے اے دنی میں نو بتا میں کہ چور جاندی ہے یا صحابی سنٹ ہے یا صحابی جاندی یا اولادان سنٹ ہے آواز کمزوروں والی یہ آپ حضرات کی یہ پانچ کلو کا سار ہلانے والی بات نہیں یہ عقیدے کی بات ہے میرے عزیز یہ کون تھے یہ یا صحابہ تھے یا صحابہ کی اولادیں تھی ایسے ہی بک بک کرنا یہ کہاں کا حصول ہے یار جتنے بھی اور اس وقت آپ کو بتا یہ واقعہ ہوا کب ہے صحابی کرام کو جھونڈتے ہو سوچو تو ساہی یہ واقعہ ہوا کب ہے نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد پورے پچاس سالوں کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے وہ توجہ ہے تقریباً پچاس سالوں کے بعد یہ واقعہ تو نبی پاک کے پردہ فرمایا پچاس سالوں میں تو اکثر سے حابہ ٹور گئے تھے اکثر اس وقت نبی پاک کے بہت کم سے حابہ تھے اور جو تھے نا سارے مکہ اور مدینے میں نہیں تھے وہ بڑے دور دور ملک و پوری دنیا کے اندر جہاں اسلام پھیل گیا تھا وہاں شہروں کے اندر سے حابہ پہنچ ہوئے جو دین پھیلارہے تھے وہاں سارے تو تھے ہی نہیں اب ان باتوں کو سمجھو اور اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو یہ کہنا کہ امامِ علی پاک گئے ہیں حالانکہ امامِ علی پاک کے خاندان کے بہت سارے لوگ تھے جو نہیں ساتھ گئے اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ ہوگی امامِ حسین جنگ کے لیے گئے ہی نہیں امام نے اعلان کیا ہی نہیں اگر کیا ہوتا پھر نہ جاتے پھر اترات تھا ورنہ امامِ حسین کے سگے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ وہ مدینے میں رہے وہ نہیں گئے سکہ پر آئے سکہ کیا کہو گے بھائی یہ تو نہیں پتا سنوگے تو پتا چلے گا تب ہی اترات ختم ہوں گے میرے عزیز میرے بھائی حقائق سنا کریں ایسے ہی اپنے دل میں بغز پال لیتے ہو کبھی صحابہ کا کبھی اہلِ بیعت کا شرم کرنی چاہیے مسئلہ یہ بنا کہ سن ساٹھ ہجری میں جب عدرت شمیرِ معابیہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ تو ان کے بعد یدید تخت خلافت ہوا یہ جو یدید تھا نا تخت پر آتے ہی اس کی طبیعت بگڑ گئی اپنی انانیت پہ آ گیا یہ چاہتا تھا جیسے میں کہوں ویسے حکم چلے چار شخصیات حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر یہ چار شخصیات انہوں نے کہا کہ ویسے حکم نہ چلا جیسے تو چاہتا ہے ویسے چلا جیسے رب چلاتا ہے یا رب کا رسول چلاتا ہے یا خلفہ راشدین کا جو زمانہ تھا اس کے مطابق جو حکم ہے وہ چلے گا ورنہ نہیں اور آپ کو بتا ہے پورے گاؤں کا قصور نہیں نکالا جاتا اصل جو گاؤں کے اندر وڑیرے ہوتے ہیں نا ان کی بات کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہیں نا جی چار بندے تھے ان چاروں نے کہا باقیوں کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جو مرضی ہو جائے انہوں نے کہا جی ہم جب تک تسلی و تشفی نہیں کرے گے ہم تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے یزید نے اپنے بندے بیجے کہ نہیں نہیں پہلو میری بیعت کرو باقی گلن باہد ہے ایک اندر پہلے گلن باقی بیعت باہد ہے بھلے اینا مسئلہ سے اینا مسئلہ زیراف اینا مسئلہ اوہ آڑ گیا تو انہوں بتا بھی آج کال بھی کہی اندے نا بھے ووٹ دے دے نہیں یہ یزید کا کام ہے سمجھائی نا جی اللہ ہمیں حق اور حسین کے راستے پر رکھے ہوا کیا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر ان سب نے محفوظ راستہ اختیار فرمایا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے ہم سے بات کر اور وہ کہتا تھا پہلے بیعت کرو بات میں بات کرو میں انجن نہیں ہونی ہمیں تیرے بارے میں کوئی خبریں نہیں آ رہی اور سربراہ یہ تھے بات انہوں نے کرنی باقی ہوئی تو بات ہی نہیں ہے باقیوں پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا اور ان چاروں نے بیعت نہیں کی اور یہ کون ہیں یہ چاروں خلفائے راشدین کو دیکھ لو سربراہ یہی تھے اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا اس نے اپنے بندے بھیجے بیعت کے لیے مجبور کرنے کے لیے امام حسین نے فرمایا مدینے میں لڑائی ہو جائے گی میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں مدینے والوں نے کہا حضور اتھے ہی رہو اسی موقع آنگے فرمایا نہیں یار میرے نانا نے فرمایا تھا ایک بندے کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا اور وہ جہنم میں جائے گا میں وہ نہیں بڑھنا کیوں فرمایا میں آتا پہلو ہی جنت دس ہردار آ رہا اب بات سمجھایا آپ ادراد کو فرمایا ہاں میں لڑائی نہیں کریں گے آپ نے مدینہ چھوڑ دیا اور آپ کو بتائے آج بھی استاذ صاحب کی بلا بیٹھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں علماء بیٹھے ہیں مدینہ آج بھی چھڑنا بڑا اکھا جائے حالانکہ اسی خود پیسے لا کے جائی دینے بڑے محبتنا جائی دائے تیسانو یقین کرو جدو رخصت کر دینے تامی پھول پا کے تو بڑی مبارکہ دے کے جدو اسی یعنی آتامی لیکن اس کے باوجود مدینہ چھڑنا بڑا اکھا جائے بڑا اکھا جائے اللہ دی قسمیں بڑا اکھا جائے یار جینا دے نانے دے قدمہ دے صدقے مدینہ بنے ہوگا انہوں دے چھڑنا کنہ کا اکھا ہوئے گا ذرا یہ بھی تو سوچو نا جی لیکن امام حسین نے چھوڑ دیا کیوں فرما یہاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے امام پاک نے مدینہ چھوڑا آپ مکہ میں چلے گئے توجہ ہے جی حضرات اور آپ کو یہ علمے ہونا چاہیے بعض موقع کی نے لکھا حیات الخفی کے اندر یہ بہت سارے اقوال موجود ہیں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ستائیس رجب کی رات کو مدینہ چھوڑا تھا کڑی رات نوں ستائیس رجب اور یہ ستائیس رجب کون سی رات ہے یہ میراج کی رات ہے یعنی ایک مرتبہ نانے نے سفر کیا تو وہ میراج کا بنا دوسری مرتبہ نواسے نے کیا تو یہ شہادت کا بنا آپ نے یہ سفر کیا اور آپ مکہ میں پہنچے رجب کا یہ شابان رمضان ذلقادہ ذلحج تقریباً چار مہینے آپ مکہ میں رہے حج پڑے جانے سے چند دن پہلے یعنی دو چار پانچ چھ کوئی اللہ بہتر جانے چند نظر آگیا تھا ذلحج کا حج قریب تھا آپ نے حج چھوڑ دیا اور آپ نے مکہ شہر بھی چھوڑ دیا اب ایسا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کئی بندے مکہ میں ہوتے ہیں نا انہوں نے پاسپورٹ ویزا موک بھی جاوے نا تو لوگ چھوک پہ پیرے چلو حج تکار لمانا حالانکہ وہ بار بار کہتے ہیں لا حج بلا تصریح کہ تصریح کے بغیر حج نہیں ہوتا آپ تصریح لیں اجازت لیں پھر حج کریں ان کی بھی قانونی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن بندے کے اندرے چلو یار مکاری لمانا امام حسین کو دیکھو آپ کو لوگوں نے آنکھوں پہ بٹھایا ہوا تھا نبی کے نواسے ہیں سمجھا رہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور حج بھی چھوڑ دیا کیوں چھوڑا آپ نے بات کہتے ہیں حج ہے تکار لیں دے اور میں کہے آئی تا تو انہوں داسنا آئی دو ڈیان سونڈ سونڈ کے تو اڈائی حال بنی آئیں میں نے کہا تمہیں پتہ ہی کونی امام حسین نے پچیس حج پیدل فرمائے پچیس حج پیدل فرمائے دیں کاکا موبیل چھو نکلے نا جیب میں ڈالی یہ کدھر ہے مہنگی تقریر ہے نراز نہ ہو نا میری توجہ بٹھ جاتی ہے سبحان اللہ فرما سکتی ہے پچیس حج پیدل فرمائے ہائی تو ایک ہی فرض ہوتا ہے باقی مستحب میں ہیں لیکن میرے امام نے کتنے فرمائے پچیس حج تو میں کہہ جلی گالتے تو کار ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے حج کی ہوئے ہیں اور دوسری بات بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے مکہ چھوڑا کیوں ہے اے بھی سون وجہ یہ تھی امام حسین کو پتا چل گیا تھا کہ یزید نے جنے بندے مدینے کا لے سننا او بھی تے ہور بندے بھی لوک کے انہا حاجیاں دے روپ دے ویچ آ کے ہی تھی آ گئے نا اور ان کا یہ پلان ہے کہ منا عرفات مزدل فجید تھی راش بوت آئے گا نا امام حسین تے حملہ کر کے شہید کر دیا گے تے پتہ ہی نہ لگے گا روڑے گا زیادہ راش بندہ شہید ہو جائے نا قاتل نہیں جلا بدا نہ قاتل لبے گا نہ پتہ تے چل کام تمام تے سارا رائے سوکہ ہو جائے گا دیکھیں حضرت عثمانِ غنی جب شہید ہوئے تو بڑا راش تھا حضرت عثمانِ غنی کے صحیح قاتلوں کا آئے تک پتہ نہیں چل سکا آج تک حضرت عثمانِ غنی کے صحیح قاتلوں کا پتہ نہیں لکھا ہے نام نیلی آنکھوں والا تھا فلان تھا آیا تھا فلان نام تھا لیکن الالتحقیق بات نہیں ہے یہ سمجھا رہی ہے راش دے بندہ فوت ہو جائے نا ماریا جائے قاتل نہیں جلا بدا میں تو نے ایک پاکستان دے مثال دینا اے وے کو بے نظی راول پنڈی ماری گئی سی قاتل لبا ہے بولو حالانکہ حکومت سانیا دی سی 25 سال باچری لب لینے نا نہیں لبا کیوں راشت ماری کی بندہ نہیں لبا زمینی حقائق پاکستانی حقائق آپ کو بتا رہا ہوں راش میں بندہ مارا جائے تو قاتل نہیں ملتا ان کا پلان تھا یزیدیوں کا ہم امام حسین کو راش میں مار ڈالیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا اے ہون جملہ ویخ نے اب بامنی آلیا نوکی ناکھ سمجھایا ہے امام حسین نے فرمایا میں شہید ہونا ہوں میرا شہید لک جائے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا انجدہ ننگا کر کے مار آنگا قیامت آئی میرا قاتل لک نہیں سکے گا اب سمجھائیے آپ کو کہ آپ نے مکہ کیوں چھوڑا اور مدینہ کیوں چھوڑا آپ نے فرمایا اگر میں یہاں رہا تو مجھے انہوں نے شہید کر دیا تو قاتل کا تو بتے نہیں چلے گا فرمایا نہیں قاتل نو نہیں لکن دینا آئیتا ہی بیخ لو قاتل نہیں لک سکے امام حسین تا سارے نو بتا کیے نہیں کیتا یزیدیاں نہیں کیتا اہد اندر خالی دا نام سرے فرست ہے شمر دا نام سرے فرست ہے ابن زیاد دا نام سرے فرست ہے ابن سعید دا نام سرے فرست ہے یزید دا نام سرے فرست ہے کوئی لوگ سگیا ہے کیوں فرمایا میں حسین میرا قاتل لوگ جائے کو گل ہے ایڈی اصل گل ہے امام حسین کی حکمت یہ تھی آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا آپ جب مکہ چھوڑنے لگے نا یہ بھی کبھی بتایا کرو حضرت امام علی مقام کا راست عبداللہ بن زبیر نے بھی روکا عبداللہ بن عباس نے بھی روکا عبداللہ بن عمر نے بھی روکا حضورہ آپ نہ جائیں کیوں فرمایا ہمیں خدشہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے بارے میں کہا گے آپ شہید ہوں گے ہمیں خدشہ یہ ہے کہ کہیں اسی سفر میں آپ شہید نہ ہو جائیں امام حسین نے فرمایا اگر اسی سفر میں لکھا ہے تو میں رب کی رضا پہ راضی ہوں امام حسین ڈرے کی امام حسین پہلے بھی کوفے جاتے رہتے تھے کیوں حضرت علی نے مدینہ سے کوفہ شفٹ کر دیا تھا دار الخلافہ کیونکہ اختلاف بہت بڑھ گئے آپ نے فرمایا مدینہ چراؤڑا نہیں ہونا چاہیدہ کوفے شہر کے اندر آپ نے دار الخلافہ سٹھ کیا جڑی گال باتیں ہی تھے آکے کرو سمجھ آ رہی ہے ہاں اس واسطے حضرت امام حسین تو پہلے ہی آتے جاتے رہتے تھے آپ نے فرمایا میرا راہ ہے میں یہاں ہندہ جاندہ رہی نہ آپ نے فرمایا نہ جائیے ہمیں بارال یہ کوئی خیر والا سفر نہیں لگتا ہمارا خدشہ ہے آپ یہاں رکھے کوئی تدبیر نکالتے ہیں یزید یہ کمینگی پہ اترا ہے آپ نے فرمایا کہا لے یار میں انہوں نہ خاتتا ہے انہیں خاتتے سمجھ آئی نہ بعد انہوں نے کہا ڈیڑھ سو خات کہیں یہاں لکھا چھ سو بارہ سو خات میں کہا خاتتا سو بھی کافی ہندہ اور وہاں کے بندے خات لکھتے تھے اے امام آپ آجائیے ہمیں آکے سنبھالیے اور آپ دین سکھلائیے ہم کسی اور کی بیعت نہیں کرنا چاہتے آپ اگر نہیں آئیں گے تو قیامت والے دن ہم رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے امام سہنے خات کر کے سے اب انہوں نے سنایا فرمایا اے کوئی آرہ میرے الخات آئے نے ہون دس سو سادے مینو پہنے تو انہوں نے صدیہ نہیں مسئلہ سمجھو مسئلہ تو انہوں نے صدیہ نہیں تو اسی ناوی جاؤ تو خیر ہے کہ میں تو انہوں کہیں دا بھی نہیں ہے کیونکہ ایسا میدان ہی نہیں ہے محول ہی نہیں ہے کہ جنگل لڑائی گلی کو نہیں اے میں انہوں سادے پہنے یار جے میں نہ آگیا تو قیامت والے دن مکی میں جواب دے ہوں کہا گالتا ٹھیک ہے کہیں دنے پھر نہ میں انہوں جان دیو سیابہ اکرام نے اے دروی کھو سیابہ اکرام نے آگیا کہ حضور جان دو پہلے پھر کوئی بندہ کلو اے سیابہ اکرام نے فرمایا سی اور آپ کو بتایا حضرت مسلم بن نقیل پہلے گئے تھے پتہ کرنے کے لیے اور یہ کس کے مشورے تھے یہ صحابہ کے مشورے تھے جو وہاں پر موجود تھے اور میں نے پہلے بتایا صحابہ تو تھے ہی بہت تھوڑے پر جتنے تھے نا ان کا یہ اس کے باوجود میرے امام حسین کے کافلے میں ایک روایت کے مطابق نو ایک کے مطابق گیارہ ایک کے مطابق بارہ صحابہ اکرام ساتھ تھے جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں اور یہ جتنے شہید ہوئے ہیں ان سب کی عمر جو تھی وہ سٹھ سال سے اوپر اوپر تھی کیوں کہ اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان کی عمر سٹھ ستر سال سے اوپر تھی کوئی تھوڑی نہیں پنجاز سال تھے نبی پاک نے پردہ فرمایا ہو گیا سے ہاں تو جدو نا کلمہ پڑے آپ کو پندرہ بھی سال عمر بھی تھی ہونی ہے نا جی پنجاز ہو تو بھی ہو ستر سال اے ساٹھ ستر سال تو اتتے اتتے عمرہ سنپا جی کون سمجھ آئی ہے یہ حقائق سمجھا کریں ایسے اسے ابا پر تبر بکواس کرنا یہ کہاں کی بات ہے یہ آلہ حضرت کے ملنگی ہے جو تمہیں مسئلہ بتا سکتے ہیں اب سنیئے اب سنیئے ہوا کیا حضرت امامی علی مقام نے ہونچے تو کوفہ کی اٹھارہ ہزار بندوں نے بیعت کی کنے کہنے لگے تو اسی خات لکھ دیو امام حسین نوازو اسی تو اڑھے نالا جی جو مرضی ہو جی اسی نالا جی فرمایا بیکھ لے یادے ہاں جی ٹھیک ہے جی حضرت امام مسلم بن نقیل نے خات لکھ دیا بے آپ آ جائیں یہ تو بالکل اپنی جان تن مندھن آپ پر نشاور کرنا چاہتے ہیں آپ آ جائیں ٹھیک ہے میں گرنٹی دیتا ہوں آپ نے خات لکھ دیا امام حسین ٹھو روپ ہے ادھر و یزید نو پتلا گیا اس نے ابن زیاد بدنہاد کو بلایا اس سے یزید ناراض تھا کہیں دا ہم تیرتے راضی تاہونا ہے یہ امام حسین درہ روک کسی طرح انہوں نے کہتا گالی کوئی نہیں بڑا شرارتی تھا مدینے والے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے عربی لباس پہنا ہوا تھا اور مو لکائے ہویا سی اور اپنے نال بندے سن جڑے مرحبا مرحبا دے نارے لہن دے سن انہوں نے سمجھیا مغرب تو عشاء تو بعد دا ٹیم سی عشاء دا ٹیم ہونا لہا سی بندہ پشانیاں نہیں سی جانتا لیٹا ہے کوئی سن آج دے دور دیتا رہے انہوں نے سمجھا امام حسین آگئے تو کھا دیتا نا جی او جدو آیا تو صدہ امام حسین آتے تو سیدھا مسجد میں جاتے او آیا صدہ دار الخلافے دے جن نے سردار سن انہوں نے سارے انہوں اندر بند کر کے کنڈے لال ہے اپنے ننے جان نال سن تلواراں کڑیاں تو سارے بدماج تے کمینے تے بغیرت تے جہان دے لچے لفنگے کتے ٹلے پہ گئے تو انہوں نے ہی کہیں دا پہ آجے انہوں نے کہیں دا پہ آجے ہمیں صحیح کہیں دا پہ آجا سارے جہان دے کنجر ہونا کوئی یہ کی او بے کھا تیت ابن زیاد ہے انہیں آگے ہوا ایک کاندے اتے چاڑ کے بڑی کاند بنی ہو اسی محال دی نا گورنر راوس دی کہیں دے اتے چاڑ کے اعلان کرو بھی ساڑے قبیلے آلے چلے جاؤ ساڑے آلے چلے جاؤ ساڑے آلے چلے جاؤ سارے مسلم بے نکیل اچھاڑ دیو برنا مطور نو قتل کر دینا انہوں نے سارے انہوں نے تلوار رکھی ہو یہ کاندے چاڑ کے کہیں دے یہ نا میں نو مار دینا نہیں تے تسی چلے جاؤ اچھاڑ دا چاڑ دے چوری کہیں دے ہوں دے پاس جانتے نہیں چاڑ دی اچھاڑ دی اچھاڑ دا میری جدہ مسئلہ ہے اپنی یہ ایتیں سامنے رکھیں یہ دیکھو یہ گندی جو سیاست ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا سارے کے سارے بندے جو ایک کے کو کے دو دو کے ٹر گئے لو جی دوسرے دن کی نماز فجر آنے تک امام صاحب کے پیچھے صرف پانچ ہزار بندہ رہ گیا اٹھارہ ہزار بندہ چھڑ کے چلا گیا کوفی لایوفی بے وفا نکلے نارے لندے سن عزیم ملنگا عزیز سینی عزیب پلانے جڑے بہتے نار علاوے ہیں جو کر دے سمجھا رہی ہے آج بھی عزیز سینی اکھلو بڑا تو عسینی تو اگر عسینیوں میں تو ابو بکر انہوں پہنکے تو اگر عسینیوں میں حسین پاکدہ نارہ لونالا اگر مسید نہیں بنا سکیا حسین پاکدہ نارہ لونالا یہ نمازہ پانچ نہیں بنا سکتا تو کتہ ہزارہ ہسین نہیں ہے جو ٹھے کذاب دجال شروع سے انہوں نے نارہ حسین کا لگایا کم بغیرتان لے کر دے اب ہوا کیا سارے کے سارے چھوڑ کے چلے گئے امام پاک کو پانچ ہزار بندہ رہ گیا نماز نہیں تھی ادھر ادھر بندے بھی آگئے انہوں نے کہا چھڑ کے چلے جاؤ چنگے رہ گئے لو جی یہ مغرب کا ٹائم آنے تک پور دے پور دے پور دے صرف پانچ سو بندہ رہ گیا بابا جی پانچ سو بندہ مغرب کی نماز شروع کی تو پانچ سو جدو سلام پھیرت ایک بھی پیچھے کوئی نہیں سی اے جے بڑے حسین جیدے بہتے نارے لاؤنڈ نا اینج دے ہوں دے جے اسی نارے آلے نہیں اسی سچے غلامہ ہر میدان میں امام کے ساتھ کھڑے سمجھا رہی ہے جب سارے چھوڑ کے چلے گئے شام کا ٹائم ہے حضرت مسلم بن نقیل گلیوں میں ہو کہیں دے کوئی تبوہ کھولو یار اوہ سیدان آلہ ہی نہیں کرنا چاہیدہ اچھ اٹھے نارے لاؤنڈ آلے ہو امام مسلم بن نقیل کو کوئی جگہ نہیں دے رہا وہاں پر امہانی نامی عورت ہے اس کے گھر میں چلے گئے حضرت ہانی اس کو کہتے ہیں حضرت ہانی کے گھر چلے گئے چھپ گئے کس سائے مختصر پکڑ لیا گیا آپ کو شہید کر دیا گیا آپ یہی کہتے رہے یار ایک خات امام حسین نو لکھ دیو بھی ایتھے حالات بدل گئنے نہ آؤ وہ ظالموں میں تو تو اڈکین تھی خات لکھ بیٹھا تسی تو سارے بے وفا نکلے ہو لیکن انہوں نے نہیں لکھیا جب امام حسین وہاں پر آئے نا تو کربلا یہ کوفہ کے قریب ہے اس راستے پر ہر کی ایک ہزار کی لشکر کی فوج انہوں نے آ کر امام حسین کا راستہ روکا امام نے فرمایا تو اسی تلواریں چکی پھر دیو کہنے لگے جہاں ہم آپ کو روکیں گے دو باتیں ہیں یا یزید کی بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لئے تیار ہو جو فرمایا لڑائی علی تھی گلی کوئی نہیں آپ نے بندے پر شان لے چونکہ آپ کوفے میں پہلو رہے تھے نا آپ نے فرمایا چپ کر کے کھلو تیرے بچرم وہ آپ نے فرماو تو زی خاتلی گئے ہنو تلوارہ لے کے آگے ہو بچرم وکھو وق کی میں بدل دا کے آپ نے پر شان لیا نا آپ نے فرما آپ بولو سیدوان وہ یا کی ہے چپ کہنے لگے ہلا ہو کی میں بدلے کہنے لگے مسلم بن اقیل کو شہید اچھا امام نے فرمایا ہن تے کام خراب ہو گیا تسی تسی میرے پرانو مارے ہیں حالانکہ چچا کے بیٹے دے وہ ہویا کیے انہوں نے کہا جی شزید نے محول بدل دیا ہے محول بدلیا جو مار دی تسی آپ نے سی صدیا اچھ اٹھے ہو کیا کہنا آپ نے ہور سے کہا ہوئے ہور گال سن میری تو نہیں میں نے جان دا میں کونہ میں نبیدہ نباس آن میں موڑی آنے دے بیعکے کھیڑ دا رہے آن میں نبیدہ نشانی آنے دے نو کی ہوگئے انہوں نے کہا سرکار میں انہوں کوئی پس کس سے گالدہ نہیں پتا میں انہوں نہیں پتا تو انہوں نے پتا میں ایک ایماندار افسرہ میں انہوں نے آنے آکیا سے صرف راہ رکنا ہے تسی مذاکرات کرنے میں تو اڑا راہ رکیا ہے نہ میں تو اڑے نال لڑائی کرنی نہ چگڑا نہ میں تو اڑے نال کوئی بدکلامی کرنی ہے جدو نماز ہوئے گی امام تسی ہوگے میں تو اڑے بچھے پڑاں گا حضرت اہور ایسا سپائی سی تو انہوں پتا ایدان دا کام لینے ہو بنا تو پھر کہیں انہوں نے ایماندار سپائی چاہیے ایماندار ایدان آل کام کرنا ہے پتا نہ انہوں نے بغیرتی کروانی ہے پھر ایماندارا نفس ہوں دے حضرت اہور نے سات دن تک راستہ روکے رکھا باتا ہوں دیا رنیا کدھی عمر بن سادہ ہوں دا پہ ہے کدھی جناب دوسرا بندہ ہوں دا پہ ہے کدھی تیسرا ہوں دا پہ ہے پیغام ہی پیغام بڑیاں گلہ باتا ہوں یہاں امام علی پاک نے فرمایا بیعت نہیں ہو سکتی اوہ کین بیعت یا جنگ بیعت یا جنگ امام نے فرمایا تُسی دوگر لنگی دیا نا یا بیعت یا جنگ فرمایا میری یہاں بھی سنو نمبر ایک یا تے میں انہوں واپس مدینہ جان لے چونکہ تُسی صدیہ ہے میں مدینہ جانا پھر میں انہوں آکے آکھو پھر میں تو انہوں دستان نمبر ایک یا پھر جیدی بیعت کرنی یزید میں انہوں ہوتے دربار چلا ہے چلو میں اہودنال گل کرا میری تسلیح ہوئے گی میں بیعت کرنے گا نہ ہوئے گی نہ کرنے گا تُسی بھی چو نکلو یہ دوسری بات تیسری گل آپ نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر مجھے نہ جتنی یزیدی حکومت و سلطنت اے تو بار جان دے تو تُسی جانو توڑا یزید جانے میں تھے رہنے ہی نہیں تین آپشن امام علی مقام نے دیئے یا باپسی یا یزید کے پاس یا پھر اس کی سلطنت سے باہر ابن زیاد نے بتا چلیا اہو کہ اندہ دوئی گلن یا قتل یا بیعت امام علی مقام نے فرمایا قتل تو میں ڈردہ نہیں چکے علی دا بچان سمجھ آئی نا جی تے لڑائی چگڑا میں کرنا نہیں نا ساڑی یہ عادت ہے تے رہ گئی بات بیعت دی اوہ نہیں میں کروں جنہی دیئے تسلیدہ ہووے میں بیعت نہیں لڑی آسل مسئلہ سے کیڑا سونا آپشن دیتا امام حسین نے لیکن نہیں میں نہیں آونا نہیں لیکن ایتھے رکھو تھوڑا جا پھر اگلی گال سنانتو پہلو پیشلی میں توانو سنانا حضرت امام حسین نے جدو مکیہ چو بندہ کلیا نا پتا کرنے باستے اوہ کون سی پھلا حضرت مسلم بن اے کون نے پھلا حضرت امام حسین دے بندہ کیوں کلیا کوہور بندہ کال کوئی سہابی بھی کال ساکھ دے سا نا اے سوال اٹھایا علمانے اور ایتھا جواب ہے امام حسین دینا نگاہ ویخ رہی سی بے محول خراب ہو جانا ہے خدا نہ خاص تھا اگر میں کوئی سہابی کلیا انہیں اتھے چال کے میں نو خات لیکھتا آجاؤ اور میں شہید ہو گیا کیا متہیں کتے سہابا نو پاؤنک درینگے بھئی حسین نو ساد کے نا شہید کروا چڑے فرمایا میرے کاردہ بندہ جاندہ پہ یہ کوکھا سوکھا بیڑا آ بھی گیا نا تے رسول اللہ دے سہابی تے بات جانگے نا اے اصل نکتہ سی سمجھ آرہی ہے میری بات حضرت امام علی مقام سات مورم نو پانی بند کر دیتا گیا آپ نے نا ابن ساد نو آکھیا اے تو نہیں جاندہ پا میرا مقام آتے نو ترے پیونے نہیں دسیا انہیں آکا دسیا پر میرے کل ایس ٹیم نا بیوی بچے نے تے یزید نے مار دینے فرمایا جے اے نا تو چنگے بیوی بچے تے نو جنہ چلے دیا تھے پھر انہیں کہا نہیں میری کو جداد بھی ہے کہ انہیں وہ بھی کھو لینے میرے بچے ہیں گھوڑ تو کہیں دے جے اے سو چنگی جداد تے نو جنہ تے دے ماتے امام تسی کہیں دے امام کارکو جن امام تے جنتا ماندہ بیٹھا ہے یہ آمر بن ساد نا گلنا پہ یہاں دی جانے انہیں اکو بتا کیا انہیں کہا نہیں سرکار میں اجے نہیں تو میرے امام حسین نے بتا کیا کیا فرمایا توں ہن زیادہ دے رہی تھوں دے دانے نہیں کھائیں گا کہا چھڑے ہاں پہلویں توں ہن نہیں جیندہ رہیں گا یہ تو میرے نال نہیں نا کھلوندہ پہا تو یہ تھوں دے دانے تم ہی نہیں کھاندہ تم ہی مارے آ جائیں گا لوڈی امام علی مقام پانی بند داس محرم کا دن نو دی شام انہوں نے تبلے جنگ بجا دیتا سی امام علی مقام امام حسین آپ نے فرمایا شام دے ٹیم وی کو جنگ دی ہونا ہے کہ نہیں تے فرمایا کدھر مو چوکے آئے ہو چلے جاؤ ایک رات واسطے جنگ نہیں ہونی سویرے گل بات تو بات ہو گونا سمجھیا بھی چلو تین دن دے ترے آئینے تے چلو سویرے امید ہے کہ من نہیں جان گے لیکن سویر ہوئی فجر دی نماز پڑھی حضرت علی اکبر نے آزان دیتی امام حسین پاک نے جماعت کرائی جماعت تو بعد صف بندی ہو گئی آپ نے فرمایا ہاں بھئی او درونہ نے صف آتے تلوار آتا آپ نے فرمایا کیوں ہے ایسی جنگ کرنی فرمایا میں نہیں کرنی لڑائی جنگ انجندی ہے اور ویسے بھی اگر کوئی آکے اے جیس طرح خارجی لوگ کہیں دے نہیں نا یہ امام حسین اور یزید دو شہزادے تھے شہزادوں کے جنگ امام حسین دے مقابل ہے یزید دو شہزادہ اپنا آنڈے آنگ گوڑے اینک تا غیرت بندے چونی چاہیے دیجئے نا کئی یزید شہزادہ نہیں ہے شہزادہ حسین ہے اور امام حسین نے جنگ دا اعلان نہیں سکی تا قسم خدا دی اگر کر کے جان دے نا تیز زمان نہ ویخ دا پھر حسین دے نال کنے بندے جان دے امام حسین نے اعلان کرنا بھی نہیں سی دوسرے کیوں میں کہہ اس واسطے کہ اے مہینہ ہی ہو ہے جیدہ جنگ ویسے ہی منع ہے اعلان کرنا ہی نہیں سی آپ نے لیکن اب ہوا کیا انہوں نے جب پہلا تیر پھینکا تو امام حسین نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس لڑائی کی ابتداء میری طرف سے نہیں ہے اے دا مطلب نکلیا حسین امن دا نام ہے یزید لڑائی اور بد امنی دا نام ہے حضرت امام علی پاک آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک بندہ آ کے سنگی کوٹدہ پہ آئے تیر پھر اکھاں تکڑنیا پہنی ہے آپ نے مرمہ ٹھیک ہے اگر تسی آنا چاہتے ہو تیر آو جناب جمعہ دا دن دس محرم تنہ دنہ دے سید ترے آئے تنہ لالے رفاقہ بھی ترے آئے لوری جنگ شروع ہو گئی اور آپ نے پتا ہونا چاہیدہ ہے جملہ سادات پاک انہ دے چند افراد تو علاوہ جننے پہلے شہید ہوئے یا صحابہ سنگ یا صحابہ دیاں اولادہ سنگ یاد رکھ لو امام علی پاک دنال رہنے امام علی پاک ایک باری نماز پڑھنے لگے نا جس لئے میدان کربلا دے بچ آپ نے پوچھا او جنے صحابی سنگ نا انہ دی عمر سی بیاسی سال کننے سال آپ نے فرمایا نماز دا ٹیم ہو گیا آپ نماز پڑھنے لگے تے کہ یزیدینی آکھیا اے نماز اندہ کوئی فیدہ نہیں اے تو انہوں آگ چلایا کہ جان گیا استغفراللہ آج کل بھی کئی کتے بلے جوڑے مولوی ہیں دے خلاف اندے نے نا مولوی ہیں تو انہوں نماز انہیں لے کے جانا آم اے آکھیا تو جنہیں کنجریاں نہ چاہونا تینوں بھی ہونا کونی لے کے جانا کنجرا تو آئی سانوں گلان کرنا ہے اے یزید دے بچے آج بھی یہ گلان کر دے جے تسری ڈرے بیٹھی ہو تو ان کو رونا تکڑے ہو کے سنیا کرو جذید نے بچے نے بغیرت جڑے علماء آدھے خلاف نے انہوں سمجھنا چاہیدہ ہے حیاء کرنی چاہیدی ہے انہوں مولوی ہیں تو اڑکی کسور کیتا تو سارے مولوی ہیں دے پیچھے پہ جان دے ہو یہاں سوشل میڈیا دریجے ساری دنیا سنوڑی سب نو پیغام دین دا پہ ہوں سارے جانتے سودھ کھوری ہے کمینگی ہے بغیرتی ہے اوہ در تو اڑیاں زبانہ نہیں کھول دیا مولوی ہیں لے پاسے بڑیاں کھول دیا نے مولوی ہیں دقیق سور ہے کہ پائنٹ ٹائم نماز پڑھان دینے جنازے پڑھان دینے تو اڑے کرنچ بانگا دین دینے تو اڑے نکاح کرن دینے تو اڑیاں کبھنا تے چل کے قرآن پڑھ دینے دعا ماہ ایک سور ہے سارے یزیدہ آڑا زین چھڑو حسین آڑا زین لے کے آو سمجھ آ رہی ہے اس واسے کنیاں بندیاں دیں گردن چھے ویسے ہی بڑا سریعہ ہے وہ نکل جائے گا تیرا اے تھے یزیدہ تو فیروندہ نہیں رہا تو شایدہ کیڑی ہے اے باب خادم تھے جن نے مخالف سندے ایک سانیہ نے تون دیتا کھ نہیں تون دیتا پی آ جیل دے ویچ میں کہ باس آگی سکون ہے پہ گئی اٹھانڈے اور مخالف پہ او دا انہیں آکھیں سی اسی رسول اللہ دا دین واسے چونیا دین اگے آ جائے لیکن کنجر کی تھوں چون دین آوے میں انطلاق دا ساری موران لائی بیٹھے جو پہ ہو گئے ہو کج خدا دا خوف کریا کرو کو غیرت علی گل سن لیا کرو بیلکل آپ نے آپنے حضور دا غلام بڑاو انہیں بلے آن کھلے آن کتے آن بلے آن دے پارے آپنے زند میں غیرت نہ پیدا کریا کر اگر کرنی ہے یا نبی واسٹے یا صحابہ واسٹے یا احلِ بیت واسٹے پیدا کریا کر یہ نہیں اگر ساڑے اندر غیرت نہیں ایسی مسلمان کڑھی چاہ دے ہیں جا جماعت جہاندہ لچا لفنگا ہے انہوں تسی اپنا لیڈر بنائی پھر دے ہو جینا جن نہ وڈا شرابی کبابی ہونا وڈا تسی لیڈر سمجھ دے ہو ساڑے لیڈر کال بھی مدینہ آلے سن ساڑے لیڈر آج بھی بس اونا دی تعلیمات عمل کرو بس ختم رکھو تسی اپنیاں سیاستان اپنے کلوں لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں وہ بات سمجھئے گا گرامی قدر ازرات اے تسی اے جننے بندے بیٹھو جیدہ دل کرے زلیل ہونو آپنے مولوی دے مخالف ہو جیدہ انشاء اللہ زلیل ہو جاؤ گے جیدہ دل کرے نا زلیل ہونو اور مسجدنا پنگا لے لے اللہ دے فضل نہ زلیل نہ ہو اور جیدہ دل کرے عزت پہونو اور نوچائیدہ حضورنا پیار کرے صحابہ احل بیعتنا اولیاد انعال اور اپنے مسجد اور امام مسجد انعال پیار کرے وکھی اللہ تنہوں عزت کی میں عطا فرما لو دونے راہ میں تو انہوں دس ہی جانا جا جیدہ مردی تو پا میں پینڈ دا پھنے کھائیں کیوں نہیں پنگا لے کے بیخلا یار دی کوئی گال دے نہیں تو لے کے بیخلا نہ زلیل ہوں یہ میں پوری دنیا کو پیغام دے رہا ہوں اپنی طبیعہ سے فیرونیت کو نکالیجے حسینیت کو لے کے آئیے گرامی قدر حضرات گلنا تلق ہوں دیا نے انہوں حسینیت بیان ہو بے یزیدیت دے رانگی چا نہیں ہو سکتی حسینیت حسینیت دے رانگی چا ہو سکتی یہ نا تو پھر سننی دے پینی ہے اور اسی سور لونی کوئی نہیں چونکے چنکے ایک انہیں گلنا نہیں چی دیا تو یہ سون شون ہر شاہ سترا چالدہ پہ اکلی کلی گال جناب دے سینے چا وجنڈی ہے تو تقریر دا مطلب یہ میرے عزیز میرے بھائی امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ابتدا ہم نے نہیں کی ہے ابتدا تُس ہی کیتی ہے امامِ پاک نے اپنی شاندہ خطبہ پڑھے آئے لیکن انہوں نے نہیں سنیا انہوں نے تیر سٹھ دیتا ہے جدوں نماز پڑھن دے بارے آکھے آنا وہ کہیں دے اے نماز بھی تو انہوں جنم چلائے کے جائے گی پتہ اس لئے کون بولے ایسی نبی پاک دا سے ابھی بولے ایسی مالک بن عوصے جا جا اس وجہ دونے آکھے جاندہ حبیب ابن مظاہر اے دو نام نے اب بولے بیاسی سال عمر ہے کہنے لگے یا خمار یا ابن الخمار اوہ شرابی اوہ شرابی دیا مڈیا یا قلب یا ابن القلب اوہ کتے آتے کتے دیا پترہ ایسے ہیں انہوں نے کتے ہے نہیں کہنا ہور تی رابا کھا امام حسین دا دشمن ہو بے کتے دا پترے اور کونے ہو فرماد شرابی تے شرابی دیا پترہ اور کتے دے کتے دیا پترہ تو حسین ہوئے گا کردہ پیان اگر اے شفاعت نہ کرے گا تے جنت دوے جائی کوئی نہیں سکے گا نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے تحقیم نارا اے حیدری حسینیت 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 یزیدیت مرد آباد کوگل سمجھائیے کوئی نہیں آئی ہے اس واسطے پھر امام صاحب اگر تو اڈا سیل عقیدہ ہوئے تو فرانج حسینی بانکنال کھلویا کر سمجھائی نا فرمایے شرابی تے شرابی دیا پترہ کتے تے کتے دیا پترہ چواہتے ہوں دا ہے نا کہ میں نہیں کسی کو کتے رہی کہنے چاہیے ابوہ کیے کتے ہی استاجی کنا اور کیا کنا جے باتنی ینا لوگ کھلی کی ہو گیا یار ایٹے پریزگار مسلمان اے نوکے دے جا کتے علی پریزگاری کتہ بھی نا ہندہ آپ کتہ ہے اللہ تو چوکے پر شاپ کر دا کتے چھٹے نا پیجرن سارے پریشان ہوئے ویڈیو ایک کتے علی پریزگاری ہوں دیجے خود پہ غیرت ہے گلہ دیکھو کہ ہندہ یہ کر دا پیجرن ایس واسطے آپ نے جنہیں بڑے چھوٹے بیٹھے ہو میں تو اڑے چیرے پڑ دا پیجرن میں انہوں لگ دا ہے تُسی سارے حسینی ہو ہاں چوکے دا سونا حسینی ہو نا جی پکے تھکینج دے حسینی بنو پتا چل جائے تو اڈی وجہ تو امن ہونا چاہی دا ہے تو اڈی وجہ تو ادب ہونا چاہی دا تو اڈی وجہ تو مسید باوت ہونا چاہی دا تو اڈی وجہ تو مولینوں صاخ ہونا چاہی دا تو اڈی وجہ تو مولینوں پیہار ہونا چاہی دا ہے اہاں جے دے بنو میرا چاند نān علمانو بھی چاہی دے اپنا حق دا کرو نمازان پوریہ پڑا ہو بچے پڑا ہو اید پڑا ہو جدو ایتھے ہندaller ہو کدی سوتھنے رہر باری تو اڈب وا platinum分 Polینوں پونگ世 ہون عوام تو بول لے مولویاں تو نہیں بولنا ہر ویلے فجر ٹیم بندیاں نو کٹ کٹ کے اٹھونا پہنے مولوی صاحب ستبو اٹھو پا جی تو اڈی ڈوٹی شریف ہے اب ایک پہو ہاں اس واسطے مولویاں دی اصلاح بھی ہونا رئی ہے مولوی کو تاج کمپنی دے نہیں ہندے جیڑی اصلاح ہونا لئی ہے ہونا لئی ہے لیکن اینا بینا اینا نو حکیر سمجھا کرو کہ ختم درو دی روٹی صرف اینا دے کارا پڑھائی رکھی بھی ہے نا تو بڑھا غریب کوئی امام ملے دا سردار ہندہ ہے اے دنال سردار اللہ کام کرو اے دے کارا ختم دیا روٹیاں نا پہنچاؤ کو بڑی دعوت کو بکرے شکرے کو کھٹے شٹے اپڑایا کرو ان چو پوک ہے جی بھولو تے صحیح نا کیوں سردار اللہ دے کاریا چیزا جا دیا ہندی چلو شکر ہے تسی بھی مسکرائے ہو اگر تو بڑے کوریاں پاؤنڈ ہے حسینیت سننی بڑی اکھی اللہ دی قسمیں یزیدان دے اسی وٹ وٹ کڑ کر آکھ دی دن ایک بار حسینیت دے بیچے نا دم میں قسم خدا دیا جو بھی لیکن جو بات بتا رہا ہوں ذرا اس بات کو سمجھئے گا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وہ بیاسی سالہ صحابی تھے جواب دیا اور انہیں آگے ہو تیڑ پیڑ کرنا چاہیے آپ نے فرمایا حسین پاک تسی نماز پڑھو اس کتے نوں میں جنمے چپڑا آئی آما پیٹھ بندے کنے بندے پیٹھ بندے اک کو حملے دے بیچوں نے جنمے چپچا چڑے انہیں کہا امام حسین دے خلاف تو گالے کیتی ہے ہون سادہ جیندار ہے نا نہیں باندہ جنی دیر تو انہوں میں جنم چنا چھاڑکے آئے آج ہے حسینیت گرامی قدر حضرات امام علی پاک امام حسین رضی اللہ تعالی کس سائے مختصر ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے امام حسین نے بھی شہید کر دیتا گیا امام علی پاک دا سری اقدس نیزے تراخ کے اچھا کر لیا ساری زندگی کے اندرے سیر نیمہ کر آپ نے ہتھانال اچھا کی تھی در دی میرا رب ہے نا حسین پاک دا سیر نیمہ کی میں ہوں دے بے پھر ہویا کی انہا پانی بند کی تھی رکھیا کہیں دے نہ پین گے نہ جین گے لیکن قدرت نو منظور کچھ اور سی جڑے پین دے رہے پی کے بھی مر گئے اور جڑے نہیں پیتا مرن تو بعد بھی زندہ ہو گئے نظارہ ویکھو کہیں دے آج ویکھو ادھر آؤ میں نتیجہ تو انہوں دسا امام علی پاک دا ایک کافلہ جڑا سی نا پہلے کوفہ لے جایا گیا کوفہ تو پھر اے دمشق دے شہر شام دی طرف لے جایا گیا بہت سارے شہر آج کو ماندے ہویا اور تو انہوں پتا ہے اے ایتھوں لگ کے مدینہ تا کافلہ کنے دینا چپڑے آسی بعض علماء موقع کنے لگتے ہیں چاڑی دے آڑیاں چپڑے آسی کنے دے آڑیاں اینا چاڑی دے آڑیاں دے بیچ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انا امام حسین دی بہن آپ اس کافلے لیڈ کر رہی ہیں سن پانج نمازہ تے پانج نمازہ اپنے تحجت بھی نہیں چھٹن دیتی آج حسینی بڑھن آلے اپنے آپ نو اگر نمازہ نہ پڑھن تک کی فیدہ ہے یزید دا کردار ہے تے حسین دا دو ہی کردار سن یزید کیا ہے بے نمازی فاسق فاجر شرابی کبابی لڑائی چگڑا قتل و غارت بے عدب گستاخ اے جے یزید اور حسینیت کیا ہے توجہ رکھنا سجدہ پردہ تلاوت نماز سبر امن عدب اے حسینیت او یزیدیت اے حسینیت لو جی دو ہی سبق رہے ساڑھے سامنے انہوں نے ایک بندہ ساری سال شرابی کبابی لڑائی چگڑا ملاور توکھا گاڑا سارا کاردہ پہ ہے بے نمازی بھی ہے داسم اور رمنو امام حسینیت دیکھا پکا کے بیٹھا ہے میں نے اس والدہ جواب چاہید ہے کام سارا سال یزید آلے تے دیکھا امام حسینیت ماں کیا بلے اے کدہ دا حسینیت سارا سال یزیدی رہے ہیں تے داسم اور رمنو تین چار پی پہ پانی دے ٹھنڈے کار کے بے گیا ہے میں سبھی لونی ہاں میں حسینی ہاں پورا سال تو پہنا پراہ دے نال پانی لون گیا تو تو ڈاک لیا انہوں کے نمتنو ٹھکے چوڑ کے پاہ دے نا ہے آدھے آتا ہی بیٹھے ہو پانی تو لڑ دینے پراہ آپس لڑ دینے داسم اور رمنو تو تو حسینی بنیاں سی پانی بنڈنڈیاں سی یارم اور رمنو ترے پانی دا وارا ہولے تجھ جزیدی بنیاں ہے اوکیڑی شہدہ حسینی ہو پائی تو کی سمجھا دو چر پی پی ہے نا حسینی بنڈنا ہے دیکھا گا میرا پتر حوصلہ کرتوں ایک باری آپ نے آپنو سچا امام حسین دا غلاب سارا سال کم بھی امام حسینہ لے کر نماز روزہ سجدہ بی بیاں دا پردہ تمہجھا رہی نا جی سبر بے سبری نہیں صحابہ دا عدب اہلِ بیت دا عدب دین دا عدب شریعہ دا عدب قرآن دا عدب ہے حسینی اور اگر کوئی ایستعمل نہیں کر سکتا تو دسو قدیعہ حسینی بن سکتا ہے آج نا تذکرہ سنے ہوں کینٹا میں تو انہوں تذکرہ سنایا ہے اور ایک داستان تو انہوں سنائیے جڑی مستند میرے تک پہنچی ہے جو میں پڑھی ہے کسے کانیاں نہ مکائل ہی کوئی نہیں حضور محدث اعظم فیصلہ بادی رحمت اللہ علیہ مولانا سردار عامد صاحب ایک منٹ بے کا کوئی کوئی نہ اٹھے تو نہ کوئی گل کرے حضرت مولانا سردار عامد صاحب رحمت اللہ تعالی آپ ایک جگہ تقریر کرن گئے تھے بند ہیں نہیں کہا جیسا انہوں شہادت سنا ہو آپ نے بتا کیی جواب دیتا فرمایا سچی شہادتیں امام حسین ظلمن شہید ہوئے یہ گل سچی ہے پانی بھی بند ہوئے گل سچی ہے لیکن جی میں آج کل دس ہیں اینج کوڑا ٹوریا اینج نسیا اینج آیا اینج تار اینی واری ہے فرمایا یار اے سارا کچھ مستند نہیں ہے سارے تکیرانہ لے یزیدی سنتے ایک اونسی جڑا وڈاوس ہے نہیں بیٹھا ہوتے سارا کوئی ویکھنڈے آزی انہیں نے کہا امام حسین شہیدوں نے ظلمن ہوئے نہیں بلکل یزید لانت کوئی کفردہ فتوہ لانا جائے دب کے رکھے لیکن حقیقتے آجڑیاں کانیاں بنایاں کہیں دے ماں ڈیڑھ کنٹا حضرت علیہ اکبر دشادت پڑی یو ڈیڑھ کنٹا تو کانی جوڑی کی میں کوئی سانو بھی تداس دے نا کون سی ہوتھے ڈا مستنہ جنے تین ساری گال دسی ہے یار انہوں سمجھ آئی جے ایس واس تے جڑا سانو شادہ سنا سی رونا میں کہا ایس گالتے رو بھئی امام حسین اللہ ایک کرتو تیرے ویچھے نہیں ہون رو مر ہون نہیں بولنا تسی سبان اللہ اور میں انہوں نہیں لگ دا ایس تقریر تو بات تسی میں انہوں سد ہوگے میں انہوں نہیں لگ دا کیونکہ حقائق حقائق ہندے یہ سننے بڑے اوکھے ہندنے پا جی ساڑے لوگ کا تماشہ بنایا ہے بہے کے شادہ سننے سوراڑا آگیا پہشٹی انہوں نے تک نمازنی چڑی تو تپڑی کوئی نہیں روندہ کڑی گالتے رو تھے اس تے مر رو انہوں نے پگڑی نہیں چڑی تیرے سہر تے کو نہیں انہوں نے داردن چڑی تیرے مو تے کوئی نہیں انہوں نے پہنے پڑے امدہ حق نہیں کھا دہ تُو چھڑ دے کوئی نہیں انہوں نے لڑائی چاہ دہ تُو کتلو گا رو تُو تھلے نہیں ہوں دہ کینی شے دہ او سین نہیں ہے اوہ اپنے آپنوں کردار دے حسینی بناو ایساڑا کسور ہے ویاسی صرف ناریاں دی ہاتھ تک لنگر دی ہاتھ تک لفافہ مٹھیائی اچھی بات ہے امام حسیندہ سب تو بڑا لنگر پانچ نمازان ہے سب تو بڑا لنگر ہے قرآن انہانے نیزے تھے پڑھ کے نہیں چڑھ کے نہیں چڑھیا پڑھنا کہ تو ایسی لگے نہیں آپ پینڈ ڈالے ہیں انہوں اللہ برکت دے وے جڑے بیل پار دے جی ایسی جنہاں لائے نے ایڈا تو اڈیواز سے محل بنایا پھر بھی موڑے ہو جوانوں تو اسی بیہ کے نام پڑھو کیڑی شہدہ حسینیہ یار پڑھوگے نمازان مسید پڑھوگے آپنی علامہ وسیم صاحب نو بار بار کہنا تھا نہیں پہے گا کہنا پہنا اچھا اچھا ٹھیک چلو مان لیں نمازان پڑھتے نال قرآن پڑھن دا ایک صفے دا میں زیادہ نہیں کہیں دا ایک صفے دا نیت اور ارادہ کر لو کہ ایسی ایک صفہ کامز کام قرآن دا پڑھیا کرنے امام وسیم کسے شہدہ توفہ تا دے دیو یار آپنے یا بی بی انہوں پردہ کراؤ انہوں سبر دی تلقین کرو جو انہوں نے روزے رکھے جو اے اے حسین عملی طورتے حسین دا کام نترانا چاہیدہ ہے عملی طورتے کامی جزیدے نتران دے پہنے تو نارے امام سیند لگ دے پہنے اوہ کمال ہے یار اے کام غلط اپنی اصلا کرو اور ساڑی اصلا جڑی ہونا لیے بلکل ہو دی نشان دے بھی ہونی چاہیدہ اصلا بھی ہونی چاہیدہ اللہ کریم تو آڈی اور ساڑی آئی دی حاضرینو قبول فرم